ڈاکٹر ارون کمار آپ سائیڈ ایکٹرز کی بھومکہ میں ہے تو کوئی بہت زیادہ آپ کے ہونے یا نہیں ہونے سے انڈی اے گڑ بندن کو فرق تو پڑتا نہیں دیکھئے چوہتا ہوا سوال میرے ساتھ آپ نے کیا ہے تو میں اس پر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو سوال ابھی پرچرچہ میں ہے جن کا وستار سے چرچہ ہوا ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں کہ ستیاغی جی یہ بات ٹھیک ہے کہ رازنیت شویدہ کے حساب سے تیہ لوگ کرتے ہیں اور انڈی اے کا جو گھٹک دل ہے اس کے اندر بھی تھوڑا کہیں کہیں دوری ہے لیکن جو اپوزیشن کا ہے جو انڈیا گھٹ بندن کا ہے اس میں تو اتنے کنٹراسٹ ہیں کہ یہ مول وشہ پر بیٹھک نہیں کر رہے ہیں کوارڈینیشن کا مول وشہ پر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ہر لوگ اپنے دعو میں ہیں ابھی نتیس کمار جی کو کافی پریشانی ہوئی ان کے منہ میں کچھ اور تھا پرائیم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے اس کے بعد بھی سمجھوتا کر لیا کنوینر ہو جائیں تو جو پارٹی اپنے راجے میں اپنی استحتی سمحا لینے میں سکشم نہیں ہے وہ دیس کا نترت تو چاہتا ہے حالانکہ ایسا ہوا ہے ابھی نیشنلیجیم کی بات میڈم کانگریس کی جو کر رہی ہیں سناتن کی جو بات کر رہے ہیں تو سناتن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ راج نارائن جی پیریار جی کو بھی رامائن پر پرچرچہ کر کے دکھلانے کا کام کیا اور پیریار جی بھی ایسے سماجبادی نتا تھے راج نارائن جی کی ان کو سمجھانے کا کام کیا یا ان کی درگتی ہوئی یا صدگتی ہوئی لیکن جو آستہ کا کندر ہے اس سے کوئی سناتن مر نہیں رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا کہ ہم صوبہ شروع ہوئے بچپن ہمارا شروع ہوا اس سمجھ سے چیزیں آ رہی ہیں ایک چھوٹا سا انٹروینشن ہے میرا پروفیسر عرون کمار آپ نے کہا کہ بہت سارے کانٹرادکشنز ہیں انڈیا میں بلکل ہیں 28 دل ہیں اور سارے دھر ویروہ دی ہیں ایک دوسرے کے لیکن آپ بھی ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے لیکن انڈیا میں آپ کا ہونا یا نہیں ہونا میں واپس اپنے سوال پر اس لئے لوٹ رہی ہوں کیونکہ انڈیا کی میٹنگ ہی ساڑھے چار سال بات 2019 میں چناف جیتا اس سمیہ سے لے کر ابھی تک انڈیا کہا تھا کون پارٹی کیا کر رہی تھی اوپرکاش راجبر نکل گئے جی ڈیو نکل گیا شروع مانی اکالی دل نکل گیا اس کے بعد یہ جو بیٹھک ہوئی ابھی حال فلال میں لگ بگ ساڑھے چار سال میں تو انڈیا کا کوئی استعمال آپ کا استعمال کتنا بنتا ہے کتنی امپورٹنز بنتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہونا نہ ہونا یہ آپ سمجھ رہی ہیں ٹھیک بات ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے نرندر موڈی نے جی ٹوینٹی کا یہاں سمیلن کرا کر کے پوری دنیا کے سوالوں کو کھڑا کر کے سب کو گاندھی کا درسن کرا کر کے انہوں نے جو دیش کو اونچائی دیا ہے یہ سناتن کا اپنا ایک مجبوط کڑی کا پرکٹی کرن ہے اور دیش کے لوگ اس سے اپنے کو گھوروانی بھی تنفہب کرتے ہیں پروفیسر ارون کبار ایک سانسد کے ساتھ ایک سانسد والی پارٹی ہو کر آپ اسی میں خوش ہیں ڈی اے میں جاتی ہے جنگڑنا پر آپ کی نہ سنی جائے ڈیو سی سی پر آپ کی نہ سنی جائے لیکن آپ خوش اس لئے ہیں کیونکہ آپ ڈی اے کا حصہ ہیں اور کیونکہ ڈی اے آپ کی نئیہ پار لے جائے گا ہاں ہاں ہم ہم تو سانسد نہیں ہیں تب بھی بیہار میں بڑے بڑے ہستیوں کو چھٹ پٹا ہٹ ہونے لگتی ہے میری بات سے ہم سانسد نہیں ہیں سنک پر ہیں ہم ویسے لوگوں کے جورج فرنانڈیس راج ناران جیسے لوگوں کے انوائی رہے ہیں کہ سنک پر رہے ہیں کہ سنسد میں رہے ہیں لوگوں کا بخار چھوڑا دیتے ہیں جو ست کے ساتھ کڑا ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ٹکتا ہے دوروں طرف کے لوگوں کا بخار چھوڑا ہے آپ نے سنجے کبار